حکیم پیٹ کی درگاہ حکیم شاہ بابا کی درگاہ کی 323 اکرز لینڈ وف کی جائداد ہے یہ ایک ریزولیشن جو خود آپ پاس کرے پھر آپ کی ناکھیں نیچے سے وف بوٹ کی زمین لڑ دے واضح کر دوں مسلمانوں واضح کر دوں میں اس بات کو وف کا لٹیرا کوئی مہن بھاگوات نہیں ہے وف کا لٹیرا کوئی بڑا ہندو تواہ کو کہنے والا مسلمانوں کے خلاف بھڑکاؤ بھاشن دینے والا وف کا لٹیرا نہیں ہے وف کا لٹیرا ہماری اپنی خیادت ہماری وف کی لٹیری ہے اگر آپ ملوث نہیں ہیں تو میں یہ جو نامہ کہا اس پر آپ کی خاموشی کا سبب جاننا چاہتے ہیں آپ خاموشی کا سبب کا جواب دے دو میں ویڈیوز بنانا بن کر دیتا ہوں میں سوال کرنا بن کر دیتا ہوں وف کی جائدادوں پر آپ کی خاموشی کیوں تھی آپ اس کا جواب دے دو میں آپ کی مخالفت بن کر دینے کے لئے تیار ہوں سوال آپ سے کیا جائے گا کیونکہ آپ کو ہم نے اوٹ ڈال کر آپ کو منتخب کیا کیوں منتخب کیا کیا ملول کے ڈھککہ نہ ڈالو ولکہ جیتا ہے آپ کو آپ مجلس اتحادل مسلمین تو پچھلے چالیس سال سے آپ ہی کا ایم ایل اے آپ ہی کا ایم پی ہر چیز آپ کی رہنے کے بعد ہماری وف کی ہر جائدات کیسے نوک جاتی ہے تو بتاؤ کہ ونٹیک پائلس کیسے بن گیا وف کی جائدات کے اوپر اور آپ خاموش رہے خاموش تو چھوڑو آپ کے ہاتھوں سے اناؤگریشن ہوا محبوب فہر ہوئے ہوں ونٹیک پنچن ہال کا اناؤگریشن آپ اپنے ہاتھوں سے کرے ارے آپ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ وف کی جائدات ہے اگر نہیں معلوم تھا تو کئی کی خیادت ہے وف کی جائدات لٹری آپ مس انجوائی کر رہے ہیں ہم سوال کرے تو ہم برے لہٰذا وف کے لٹری آج پورے ہندوستان کو یہ بتانے پر جو ہے لگے ہوئے ہیں کہ یہ وف کی جائداتوں کے تحفظ کرنے والے ہیں میں اگر بولنے باتوں تو اتنی لمبی لس بولوں گا وف کی کہ آپ حیرت کریں گے سننے اگر آپ ملوث نہیں ہیں تو بتائیے تکیہ مغل فقیر 38 اکرز 29 گونتا شاستری پورم میں کیسے لٹ گئی اگر آپ ملوث نہیں ہیں تو درگا حسین شاہ والی کی 1658 اکرز زمین کیسے لٹ گئی اگر آپ ملوث نہیں ہیں تو بتاؤ درگا بابا شرف الدین کی 2365 اکرز جس میں سے 1200 اکر جی امار کے اندر کیسے لٹ گئی اگر آپ ملوث نہیں ہیں تو بتائیے درگا فقیر ملہ کی 1200 اکر زمین کیسے لٹ گئی اگر آپ ملوث نہیں ہیں تو بتائیے گوٹالا بیگم پیٹ کے 20,000 کروڑ کی جائدات ہماری 90 اکر زمین کیسے لٹ گئی آپ اگر ملوث نہیں ہیں تو بتائیے سکندر پور کے اندر 639 اکرز ہماری زمین ہم ہائی کورٹ میں کیسے ہار گئے اور ہم کیسے لٹ گئی اگر ہم ملوث آپ اگر اس میں ملوث نہیں ہیں تو بتائیے سنگارٹی کے اندر دینڈار مسجد کے تحت 100 اکر زمین ہوا ہماری کیسے لٹ گئی اگر آپ ملوث نہیں ہیں تو بتائیے درگا حضرت ابراہیم بلخیر احمد اللہ علیہ کی 900 اکر زمین ہماری کیسے لٹ گئی اگر آپ ملوث نہیں ہیں تو بتائیے مسجد علماز چوٹو پل 443 اکر زمین ہماری کیسے لٹ گئی 100 پلس کیسے بن گیا اگر آپ ملوث نہیں ہیں تو محبوب پیلس بتائیے محبوب پرائیڈ بتائیے کرون پیلس بتائیے میں کتنا کتے بنوں حد تو یہ ہے میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ مکہ مسجد کے تحت مکہ مسجد کے تحت ہماری 25 اکر زمین شیخ پیٹ پر اگر آپ ملوث نہیں ہیں تو وہ زمین ہمارے کیسے لٹ گئی 865 اکرز بتائیے ملوث کی زمین اگر آپ ملوث نہیں ہیں تو کیسے لٹ گئی عزیزان ملت میں یہ محبوب پر واضح کرتوں ناظرین 865 اکرز زمین ملوث کی زمین ملوث کی زمین تو ایک شیخ اقبال کے نام پر جو سی او تھے وکبوٹ کے شیخ اقبال ایک شہر کے بڑے محرزی پاتنی ہے جو داروسلام بینک کے چیئرمن بھی ہے اور وکبوٹ کے ممبر بھی ہے ان کے پر شیخ اقبال نے افائر کرایا تو آپ نے کیسی آر کے پاس جا کر شیخ اقبال کا چوبیس گھنٹے کے اندر آپ ٹرانسفر کرا دیا شیخ اقبال کیا چاہ رہے تھے وقت کی جائدادوں کو ریکوور کرنا چاہتے تھے آپ شیخ اقبال کو ہٹانے کی وجہ حیدر آباد کو بتائیے آپ کیا انظام لگا کے ہٹائے معاملی سا پیٹرول کا انظام لگا کے اس شخص کو ہٹا دیے جو شخص 865 اکرز زمین ملگانی کنٹے کی ریکوور ہوئی چوری کرنے والوں پر افائر کیا تو چوری کرنے والے کے اپر سزا چوری کرنے والے کے اپر آپ نے ان کو اکرکاروئی نہیں کی بل جس شخص نے افائر کیا اس شخص کو آپ جو ہے وہاں سے ہٹا دی آج کے سوشل میڈیا کے بچوں کو چھوڑ دو ان کو انسٹیگرام کے ریلز معلوم ہیں وفقی جائدادوں کے لوٹے رہے کون ہیں اپنے دل پر ہاتھ رکھے کبھی جا کے اپنے بزرگوں سے پوچھو کہ بابا دادا تائبا چاچا ہماری زمین کیسے لڑ گئی اور اگر لڑ گئی تو یہ خیادت کیوں خاموش تھی یہ سوال کرو یہ سوال کرو اگر یہ سوال کرنا اگر یہ سوال کرنا منافقت ہے تو منافق بنو اگر یہ سوال کرو اس سوال کے بعد اگر تم کو کوئی بی جی بی کا ایجنٹ کہتا ہے یا آر ایس ایس کا ایجنٹ کہتا ہے تو مطمئن رہو تم حق پہ ہو میں جیسا کہتا ہوں میں آج بھی کہتا ہوں جان لینا ہے لی لو مارنا ہے مار دا لو سو پچاس آگے اٹاک کرنا ہے کر دا لو لیکن حق یہ ہے کہ وفقی جایدادوں کے لٹے رہے ہماری مسلم خیادت ہے میں واضح طور پر یہ بات کہہ دوں وفقی لٹے رہے آج پورے ہندوستان کو پورے بیہار ماراشتہ کرنا اتر پر دے سب کو یہ بڑے بڑے بلند تقریران کر کے کہتے ہیں کہ وفقی جایداد کا تحفظ کرنے والے تم ہو ارشہ مارا چاہیے اسی باتوں پر وفقی جایدادیں پورے ہندوستان میں اگر سب سے زیادہ وفقی جایدادیں کہیں لوٹی تو وہ ہمارا حیدر آباد وہ ہمارا تلنگانہ وہ ہمارا متحدہ اندرہ اور وہی سے ہماری مسلم خیادت ہے جہاں پر وفقی جایدادیں آج بات کریں گے حکیم شاہ بابا کی درگا کی وفقی جایداد جس کی ملکیت 323 اکرز 18 گنٹاس پوری کی پوری زمین خبضہ ہو چکی ہے جس میں سے چار اکر وفقی جایداد بچی ہوئی ہے اس پر بھی خبضے ہو رہے ہیں آج بھی میں واضح کر دوں چار اکر بچی 323 اکرز میں سے چار اکر بچی اور چار اکر پر بھی آج خبضے ہو رہے ہیں اب پھر سے ہم وہی بات کریں گے تو لوگ بولیں گے سروے نمبر 92 اور سروے نمبر 102 کی وفقی جایداد ہے جس کا آلیڈی سروے ہوا ہوا ہے سروے کر کر سروے ٹیم نے اپنی ایک ریپورٹ بھی سیڈوٹ کی ہے اس کے اندر یہ کہا ہے 2011 میں غالی بن 2011 میں سروے ہوا تھا وہ سروے کی ریپورٹ ہوا سروے ریپورٹ کے بعد سروے ٹیم نے وفقی جایداد ہے کر کے وگ بوٹ کو لے کے جا کے ریپورٹ سیڈوٹ کی تھی اب پرائن لوکیشن لوگ سمجھتے نہیں ہیں جب حکیم شاہ بابا کی درگا کی بولتا کہاں ہیں کی وہ درگا کدھر جھاڑے ہوں کونڈے میں کدھر ہے کی سمجھتے میں آپ کو اس کے کچھ آرٹیکلز دکھاؤں گا ابھی یہ جو لوکاریٹی ہے اس کے اندر جبلی ہیلز کا ایریا جس میں سے فلم نگر کا بھی ایریا اور مکمل اپولو ہسپٹل کی مکمل لینڈ انکلوڈن سٹاف کارٹرز وہ پوری ملا کے 323 اکرز 18 گھنٹاس وفق کی جائداد ہے جو ہمارے پاس تباہ ہوئی ہے اس کے لیے کوئی بات نہیں کرتے اب ہم کچھ بولے تو پھر لوگ بولتے کہ کیا ہے بھائی میں پھر سے سوال کروں گا یہ جائداد کب لوٹی فلم نگر کب بسا اپولو ہسپٹل جبلی ہیلز کب بنا فلم نگر کے آس پاس آج جو شہر کے بڑے بڑے لوگوں کا فلم سٹارز کا سیلیبریٹیز کا بڑے بڑے پولیٹیشنز کا جو گھر ہے گھنہ جو بنے ہوئے ہیں وہ وفقی جائداد پر بسے ہوئے کب بسا کیا ہمارا حیدر آباد بسنے سے پہلے بسا کیا آوٹر رنگ روڈ وغیرہ بننے کے پہلے بسا یہ کب بسا حال حال میں آج سے اگر ہم 20 یا 25 سال پہلے چلے جائیں گے تو یہ بسا تب ہی وفقی جائداد اپولو ہسپٹل جبلی ہیلز تب بنا وہ مشکل 18 سے 20 سال ہوئے وفقی جائداد اپولو ہسپٹل بنا اب میں سوال یہی کرتا ہوں کہ پھر سے دوبارہ وفقی ممبرز کنے اب میں کچھ دکھاؤں گا ایک نیو شائع ہوئی تھی 2012 کے اغبار احتماد میں کہ ان لوگوں کو وفقی ممبر منتخب کیا گیا ہے یہ بتایا گیا کہ ان لوگوں کو وفقی ممبر منتخب کیا گیا ہے اور آپ دیکھیں عبدالرگا حکیم شاہ بابا کے متعلق اغبار کا آرٹیکل جس میں وف پروپٹی ڈیکلیر تھیا that the most of the جبلی ہیلز فلم نگار is the وف لینڈ آلے دیکھیں وف پروپٹی claim 323 acres of the prime land belongs to the وف روڈ بہترام حضرات بتائیے آپ میرے خواہد آپ 94 میں آپ پہلی مرتبہ وف کے ممبر بنے خواہد دوبارہ آپ 99 میں وف کے ممبر بنے اس کے بعد 2004 میں آپ MP بنے تو 2004 میں آپ MP کے حیثیت سے بھی منتخب ہوئے اور وف بوٹ کے ممبر بھی رہے لیکن ساتھ کی ساتھ آپ کے MLA بھی وف بوٹ کے ممبر رہے 2009 میں آپ منتخب ہوئے MP 2009 میں آپ کے MLA بھی ممبر آپ بھی ممبر 2014 میں آپ بھی ممبر آپ کے MLA بھی وف بوٹ کے ممبر 2019 میں آپ بھی وف بوٹ کے ممبر آپ کے MLA بھی وف بوٹ کے ممبر 2023 میں آج بھی آپ بھی وف بوٹ کے ممبر آپ کے ایم ایل اے بھی وک بوٹ کے ممبر آپ اور آپ کے ایم ایل ایس ہی نہیں بلکہ آپ کی پوری ٹیم پوری آپ کی مکمل ٹیم آپ کے پاس جو درگا کے سجاد نشین کا ممبر ہے وہ آپ کے پاس سے منتخب ہوکے وہ وک بوٹ کے ممبر بنے اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ وفقی جائدات کون لوتا مجھے بولنے کی ضرورت دی ہے ناظرین سمستے ہیں اگر بھائی اب لٹری تھی چلو آپ کا اس میں دخلی ہے اگر وفقی جائدات لٹری تھی تو آپ کیوں نہیں ممبرز کے حیثیت سے جبکہ وک بوٹ کے ممبرز یونائمینسلی ایک ریزولیشن پاس کیے اس کے اندر کہا گیا کہ حکیم پیٹ کی درگاہ حکیم شاہ بابا کی درگاہ کی 323 اکرز لینڈ وفقی جائدات ہے یہ ایک ریزولیشن جو خود آپ پاس کرے پھر آپ کی ناکنے نیچے سے وک بوٹ کی زمین لڑ گئے اور آپ خاموش بھی بٹی رہے آپ اوف تک نہیں کرے خالی بولنے نا ایک آت بار وفقی جوڈیشن انکوائری ہو جاؤ ہوئی نہیں ہوئی کس کے دور میں لوٹی میں بی آر ایس تھی لوٹی کانگریس تھی لوٹی آج کانگریس ہے لوٹی چندرہ بابو نیڈو کے دور میں لوٹی میں ان سب کو چھوڑو یہ تو پورے ٹائم پاسہ ہیں پانچ سال میں آتے جاتے خائد آپ مدرس اتحادر مسلمین تو پچھلے چالیس سال سے آپ ہی کا ایم ایل ای آقی کا ایم پی ہر چیز آپ کی رہنے کے بعد ہماری وفقی ہر جائدات کیسے لوٹ جاتی کون لوٹتا اور لوٹتا تو پھر آپ کیوں خاموش بیٹھتے اس کا جواب پوچھنے جاؤ فیس بک پہ آکے ماں بہن کی گالیاں دیتے فونہ کر کے مارنے کی دھنکی دیتے حملے کرنے کی کوشش کرتے ارے کیا وفقی جائدات کے بارے میں آواز اٹھانا کیا ایک جرم ہے ارے میں اگر حیدر آبادی ہوں میری اگر زمین میری وفقی جائدات اگر لٹ گئی تو کیا میں غلامی سیاسی غلامی میں اتنا ملفظ رہوں کہ میں اپنے قیادت سے سوال نہ کروں میری وفقی جائدات جو کسی کے باپ کی جائدات نہیں ہے نہ ہی میری ہے مسلمانوں کی وفقی جائدات ہے لٹ رہی ہے تباہ ہو رہی ہے ہم سوال نہیں کرنا اگر ہم سوال کرے تو ہم منافق ہم سوال کرے تو ہم رسس کے ایجنٹ ہم سوال کرے تو ہم بی جے پی کے ایجنٹ سوال سیاست دانوں سے کیا جاتا ہو سوال آپ سے کیا جائے گا کیونکہ آپ کو ہم نے اوٹ دال کر آپ کو منتخب کیا کیوں منتخب کیا کیا ملول کے ڈھکا نہ دال گا اگر جتا ہے آپ کو ارے آپ ہماری وفقی جائدہ دے بچاؤ آپ امت مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کے قلاف اپنی آواز کو اٹھاؤ اس لیے ہم نے اوٹ دالا میں بھی آپ کو میں کہہ رہا ہوں آج میری امت بیالی سال کی ہے جب پہلی مرتبہ 18 سال کا ہوا صدر مجلس میں نے آپ کو اوٹ دالا میری جتنی سیاسی زندگی گزری پچھلے الیکشن کو چھوڑ کر میری جتنی سیاسی زندگی گزری ہے میں خود اپنا اوٹ امائیم کے لیے استعمال کیا اور اس پارلیمنٹ الیکشن میں بھی میں نے آپ کو اوٹ دالا تو کیا میں آپ سے سوال نہ کروں اور کروں نہ کروں تو کیوں نہ کروں میں آپ کو اوٹ دالا ہوں تو اس لیے دالا ہوں کہ آپ میری ماں اور بہنوں کا تحافظ کریں گے میں نے آپ کو اوٹ دالا ہے تو اس لیے دالا ہے کہ آپ میری وفد کی جائدہوں کا تحافظ کریں گے میں نے اگر آپ کو اوٹ دالا ہے تو یہ سمجھ کے دالا ہے کہ آپ میری آواز میری ہونے والے ظلم کے خلاف اپنے آواز کو بلند کریں گے لیکن ہمارے پاس آج وفد کے لٹے رہے میں واضح کر دوں یہ بات کو کہ آج وفد کے لٹے رہے پورے ہندوستان کو یہ دکھانے پر لگے ہیں کہ وہ وفت کے تحافظ کرنے والے ہیں اگر آپ وفت کے لوٹے رہنی ہیں تو بتاؤ حکیم شاہ بابا کی 323 اکرز لینڈ کیسے لڑ دی آپ بتاؤ چوٹوپل کی 468 اکرز لینڈ کیسے لڑ دی آپ بتاؤ کہ ائرپورٹ کے اندر جی امار کی بابا شرف الدین بابا شرف الدین کی پہاڑی شریف کی 1200 اکر زمین کیسے لڑ دی اگر آپ قلبوس نہیں ہے تو بتاؤ کہ محبوب فنچن ہال کیسے بن گیا اگر آپ قلبوس نہیں ہے تو بتاؤ کہ ونٹیج پائلیس کیسے بن گیا وفت کی جائداد کے اوپر اور آپ خاموش رہے خاموش تو چھڑو آپ کے ہاتھوں سے اناؤریشن ہوا محبوب فنچن ہال کا اناؤریشن آپ اپنے ہاتھوں سے کرے اگر آپ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ وفت کی جائداد ہے اگر نہیں معلوم تھا تو کئی کی خیادت ہے وفت کی جائداد لوٹری آپ مس انجوائے کر رہے ہیں ہم سوال کریں تو ہم بورے لہٰذا وفت کے لٹیرے آج پورے ہندوستان کو یہ بتانے پر لگے ہوئے ہیں کہ یہ وفت کی جائدادوں کے تحفظ کرنے والے ہیں